پاکے ساری ڈراما انڈسٹری کے معروف نام سیمی راہیل نے ایوارز انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چند سالوں سے مسلسل دیکھتی آ رہی ہوں یہ خراب کارکاتگی کے حامل فنکاروں کو نوازہ جا رہا ہے ایوارز شو میں کم نظر آنے کے سوال کے جواب میں اداکارہ کا کہنا تھا کہ میری ایوارز شو میں عدم شرکت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے ایوارز کے لیے منتخب نہیں کیا رہا تھا ایک انٹروی میں سیمی راہیل نے انکشاف کیا کہ شاید ایوارز انتظامیہ کو منصفانہ رائے رکھنے والے لوگ نہیں چاہیے اس لیے مجھے نہیں بلاتی اور میں جانا بھی نہیں چاہتی انڈسٹری میں غیر منصفانہ ایوارز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سیمی کا کہنا تھا کہ ہماری انڈسٹری میں برے اداکاروں کا ایوارز دے دیے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہاں ایک تیشدہ کھیل چل رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے اچھے اداکاروں کو ایوارڈ نہیں دیے جا رہی اداکاروں نے سکرین پر کم نظر آنے کی ایک وجہ بتاتی ہوئے کہا کہ وہ خود ہی شو بیز میں کم کام کرنا پسند کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں آرٹسٹ ہوں کوئی کمرشل مشین نہیں آرٹسٹ اور کمرشل مشین میں فرق ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو گلہ ہے کہ میں سکرین پر کم نظر آتی ہوں تو ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں سکرین پر ہی ہوں میں کہیں نہیں گئی مجھے کام کرتے ہوئے پینتالی سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن کم کم ہی کام کرتی ہوں کام کے علاوہ بھی میری مصروفیات ہیں میری فیملی میرا گھر اور میرا اپنا کام ہے حال ہی میں سیمی راہی نے ڈراما دل آویز اور عشق الام میں کام کیا انہوں نے کہا کہ آج کل جس قسم کے ڈرامے بن رہی ہیں ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہنا چاہتی ہیں بقول ان کے جو کانٹینٹ تیار کیا جا رہا ہے وہ آپ کو پسند ہے جو گفتگو ٹی وی پر کی جا رہی ہے کیا وہ اچھی ہے اور جو روائیے ہیں کیا وہ اچھے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا